میں معاشرے کو انفرمیشن بتا دی کہ پھر یہاں پہ یہ ہو رہا ہے یہاں پہ یہ ہو رہا ہے تمہارا وزیراعظم مران ہان ہے وہ ہیلتھ کے لیے یہ پالیسیوں کی بجٹ وہ یوں بنا رہا ہے پیٹرل پورے ملک میں نہیں ملا آپ کو کس نہ پتا چلا ہے میڈیا نے بتایا ہے میں غلط بتا رہا ہوں اگر تم میڈیا دیکھ تو اشور ہو گیا جی چینی پچاسی روپے قلعہ ہو گیا تمہارے گھر آکے تو نہیں نا کسی نے بتایا تمہیں میڈیا سے پتا لگا ہے چینی بھی اتنی مینگی ہو گیا اب تمہیں ٹی وی سے پتا لگا ہے کہ یار اکومت نے کہا کہ اون لائن کلاسیں پڑھو تمہیں آکے امران ہاں نے تو نہیں بتایا نا میرے گھر تو نہیں آیا کہ بھئی بھائی تائر ملک تو کلاس پڑھانی ہے اون لائن مگر مجھے پتا تھا کہ اکومت نے فیصلہ کر لیا کس طرح تمہیں پچیس لوگوں کو آکے وزیر تعلیم نے گھر دروازہ کٹ گیا کہ بھی اس طرح ہم نے سوچا کہ ہم یہ کریں گے نہیں انہوں نے میڈیا کو بتایا میڈیا کا وہی بادہ کی ہویا کیوں ہے میڈیا نے کہ پورے پاس ان کو بتا دی وزیر تعلیم نے حکومت میں ایک فیصلہ کیا وہ لوگ بیٹھے انہوں نے کہا یار یہ تو کرونا بڑی دیر تک سلے گا تو ہمارے ملک میں تو تباہی بربادی پھر جائے گی سکسٹی تری پرسن پاکستانی تمہاری عمر میں آتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ نوجوان یہ اتنی بڑی رحمت ہے پاکستان پہ جس کو ہم نے زحمت بنایا ہے ہائیسٹ ینگ پاپولیشن جو ٹونٹیز میں ہیں وہ پاکستان میں ہیں تو ان کو کسی نے سمجھدار میں بتایا ہوگا پاگل کے پتروں یہ پانچ چھے کروڑ بچہ گھر میں بیٹھے گا سائک ہو جائے گا ماں باپ سے لڑیں گے ڈپریس ہو جائیں گے پھر کتنا یہ یوٹیوب یوٹیوب کھیلیں گے انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں نا یہ کھلتے ہیں وہ آن لائن کھانا کھاتے ہیں انہا سارے نہیں پٹھا بھی پا رہیوں یعنی ہیں دماغ پہلے نہیں چال دا گیا تکی کریے تو اب جس بندے نے یہ فیصلہ کیا وہ ہے حکومت حکومت کس نے بنائی ہے میں نے بنائی ہے آپ نے ووٹ دیا اس نے ووٹ دیا اس نے ووٹ دیا اب سمجھو جنرلزم کو یہاں سے سمجھو تو اگر تمہیں جنرلزم کو نکال دو میٹی کو نکال دو تو اندھی ہو جاؤ گے سارے تمہیں تو بتانے والی کوئی نہیں اب عمران انہا پہلے گجرنہ لے آئے گا ایک ہزار سال لگے گا اس کو ایک ایک بندے کے گھر جا کے بتایا کہ یار آئیم سوری کرونا آگیا اپنے بچوں کو انہا سکول آن لائن پڑھا لو پھر کہتا ہے ماں میں لوہر جا رہا ہوں پانچ سال مجھے دو کروڑ لوگ ہیں ایک ایک بندے کو میں نے بتانا ہے وہاں سے پھر میں قصور جاؤں گا قصور سے ملتان جاؤں گا یار پاہیس کروڑ کا مولک ہے اب اللہ کرے کہ کل کو ہیلتھ منسٹری ہمیں بتانا چاہ رہی ہے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے کرونا ختم ہو گیا اور پندرہ جولائی سے کلاسیں کھل رہی ہیں تو would you see کہ وہ منسٹر جو ہے جو میں نے ووڈ دے کے اس کو بیجا ہے مجھے حکومت کرے میرے پانچ سال کے فیصلے کرے وہ پہلے رانہ کے گھر آئے گا پھر شجا کے گھر جائے گا وہاں سے نیلا کے گھر جائے گا وہاں پہ کشبوں کے گھر جائے گا پھر تاہر ملک کے گھر ہے گا یاد یہ ہو سکتا ہے تو اب تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کس طرح میڈیا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ تمہاری جو پرسنیلیٹی ہے تمہاری جو سوچ ہے جو تمہاری even تم اپنے آپ کو جو پھنے کا سمجھ دوں میں پاکستانی ہوں میں مسلمان ہوں میں گجران والا ہوں میں پلوان ہوں میں شہ ہوں میں جاتوں میں باتوں تو اگر تم گرائی میں جا کے دیکھو گے تو تمہیں بہت ساری چیزیں سمجھ جائیں گے کہ میں کچھ نہیں ہوں میں بنا دیا گیا ہوں اس میں انفلینس ہے سارا مجھے باہر سے آ رہا ہے پھر میں کیوں اردو بول رہا ہوں میں کیوں پنجابی بولتا ہوں کیونکہ میں اس انوائرمنٹ میں رہا ہوں اگر میں فرانس میں پیدا ہوتا سیاد مجھے پنجابی نہیں آنی تھی اردو نہیں آنی تھی تو میں جو ہوں نا میں پوری دنیا میں وہ میڈیا کو منس نہیں آپ کر سکتے this is very very important unless you don't understand the power and the role of the media آپ اس کو استعمال ہی نہیں کر سکتے اگر جبکر آپ کو motorcycle کے استعمال گئے نہیں پتا تو آپ کس طرح اب آپ کو پتا ہے میں motorcycle سے university جا سکتا ہوں اپنی خالنہ کے گھر جا سکتا ہوں اپنی ماہ کے hospital لے کے جا سکتا ہوں اسی طرح میری خواہش ہے کہ first آپ کا concept should be very clear about media کہ میڈیا اتنی بڑی ایک vehicle ہے یہ information ہے اس کے پاس یہ آپ کو جوڑ ہے دوسروں کے ساتھ اچھا جب اس نے آپ کو information دونا ہے یہ اب آپ ہماری کلاس آج کی شروع نے لگی ہے no i am talking about current affair current affair کیا چیز ہے یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا پائندس منٹ جو ور سے سننا ہے پھر یہاں سے ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ اب current affair یہ تھا جب ہم نے آپ کو information دینا شروع کر دی کہ یار کرونا آگیا کرونا آگیا کرونا آگیا یہ بہت بڑی information آئی ہے پھر ہم نے information دینا یہ شروع کر دی ہے online ایک نئی چیز آئی ہے online آگی online آگی online کیا آیا جی کہ online میں آپ گھر بے ٹکانہ بھی سکتے ہیں آپ پڑ بھی سکتے ہیں بینکنگ بھی کر سکتے ہیں یہ کہہ providing information خبر اطلاع ملتی جاری ہے جب انسانوں کو اطلاع ملنا شروع ہوگی نا تو انسان بڑا سوست ہے بڑا آدھی ہے اب تم لوگ zoom کی کلاس ہوتی ہیں نا رام سے مزے سے مجھے سنتے کیوں یوں ہی ہے کلاس ستم ہو نہیں تو میری خواہش ہوتی ہے کہ گوگل میں مجھے کوئی دو لاکھ سوال کرو اے چھوٹے 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 اپنا وہ وہاں پہ تمہارا کیونکہ وہاں پہ سولت نہیں ہے یہاں سانی ہے میں بگواز کرنا تم سنتے جا رہے ہو تو میڈیا نے انسان کی سائیکی کو سمجھ لیا کہ اس نے خود نہیں پوچھ کرنا پھر لوگوں نے کہا کہ یار ہم کیا کریں کرونا آگیا ہے یہ مجھے مار دے گا اس کا علاج کیا ہے کوئی کہتا ہے سوم کھالو کوئی کہتا ہے کلونجی کھالو کوئی کہتا ہے ڈرو ہی نا کوئی کہتا ہے مار جو کے سارے تو پھر آپ کے اندر کیا خواہش پیدا ہو گئی کہ یار مجھے کوئی گائیڈ کریں مجھے بتایا بیمار ہے مسئلہ کیا ہے میڈی نے کہا ہو ہو میں تمہیں انفرمیشن دیا اب میں تمہیں گائیڈ بھی کروں گا تمہیں سمجھاؤں گا بھی جس طرح میں تمہیں کہوں تم مجھے گو جی سر میں میرے پاس میں نے پی ایچ ڈی کرنی ہے تو میں کہوں امریکہ سے کر لو اوک لو ماں سٹیڈ یونیورسٹی سے میں پڑھا ہوں وہاں چار سال کا پی ایچ ڈی ہوگی یہ کیا ہے اطلاع میں نے انفرمیشن دیا پھر تم کو سر مجھے ایک درہ گائیڈ تو کریں کوئی فائدہ ہے اس کا اب مجھ سے تم انفرمیشن نہیں مانگ رہے تم انیلیسز مانگ رہے ہو گائیڈنس مانگ رہے ہو کہ آپ کی عمر زیادہ ہے آپ وہاں سے پڑھے ہیں آپ میرے سے تیس سال آگے ہیں پھر میں بتاؤں گا یار کیا پاگل پونا ہے تین کروڑ لگاؤ گے امریکہ جاؤ گے ماں باپ کا اتنا پیسہ دیا کرو گے پی ایچ ڈی کرو گے چبل قسم کی نوکری نہیں ملنی یہ کہا ہے انیلیسز یہاں کسی پی ایچ ڈی کی کا قدر ہے یہاں چولے بنانا والا جڑا وہ پندرہ لاکھ رکھ کمارا رہا روزہ تو پی ایچ ڈی کرنے چلے دیس اس ناٹ انفرمیشن دیس اس انیلیسز اب جو اطلاع میں نے آپ کو دی کہ ایک یونیورسٹی ہے وہاں دگری ہوتی ہے آئیم گیونگی دی انیلیسز وائی تو گائیڈ یکر آپ فیصلہ کرنے کے لیے آپ نے پھر سوچا یار سر سے رہی کہہ رہے ہیں انگروڑوں تو بہتر ہے میں سکول کھول کے ٹیچر لگیا تو اگلا جو مسئلہ آ گیا جنرلزم کا جو رول جو آج جس اس کلاس میں ہم نے کرنا ہے ہماری یہ کلاس میں انفرمیشن پروائیڈنگ نہیں ہم خبریں نہیں دینی جو خبریں اس وقت کرنٹ کا مطلب ہے ابھی ہمارے معاشرے میں جو اس وقت چیزیں چل رہی ہیں جو خبریں ہیں جو اطلاعات ہیں ان کا تجزیہ کرنا ان کا انیلیسز کرنا ان کی ساری ڈیمینشنز دیکھنی تاکہ لوگوں کو گائیڈنس ملے لوگ بتر فیصلہ کر سکیں یہ ہے شعور this is called awareness you should be have ability to differentiate between right and wrong we help you media help you to tell you کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے جس طرح جس طرح میں تمہیں گائیڈ کرتا ہوں میں نے بڑے طریقے سے تمہیں ڈرائیا پچھلی کلاسوں میں میں نے کہا بہت ٹھیک ہے ساٹھ ہزار لانک پہ جو چورے گفٹ آلے دسیدے لوٹنے پہتا ہوں ساٹھ ہزار بچالو پڑی اچھی گالے رام ناکار بیٹھو ایک سال زندگی تا ضائع کرو میں نے تمہیں ڈرائیا گائیڈ کیا کہ کاکہ ساٹھ ہزار آ رہا ہمیں کہ زندگی کا ایک سال تمہارا ہمیں تم کس بحث میں پھڑ گئے ہو گئے یار ہمیں انٹرنیٹ وے لوٹ رہے ہیں کوئی زندگی کا ایک سال تو اربوں روپے میں میں نہیں آتا یہ کیا تھا یہ خبر نہیں تھی یہ انیلیسز تھا میں نے کیسا انٹری اگلی تمہیں ڈرائیا تمہیں تمہارے دماغ میں ایک کونسپ ڈالا اور میں نے وہ تمہاری جو اورینٹیشن جو تمہاری اویرنیس تھی وہ بدلی اور اس سے تمہارا میرا ریلیشن اگر میں میڈیا ہونا تو کنٹرول لے گو کس طرح تمہارا میں نے لے لیا صرف انفرمیشن بیس انیلیسز دے کیونکہ ہو سکتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو میں تنزن کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں لو دو سو جی مگر اس کا انیلیسز میں نے اس طرح کیا میں نے تمہیں اس طرح دکھایا کہ مجھے قیمت تو نکالو زندگی کے چھے مین ہوگی بچالو پچاس ہزار روپے میں نے وہ فیر اور بینفیٹ کا ایک ٹول تمہیں دکھایا یہ ہے میڈیا کا یہ ہے انیلیسز تو انیلیسز کے لیے ہم اخبار سے شروع تھے تو میں پتہ ہے ہماری جو پیدائش ہے میڈیا کی وہ ٹی وی آپ آیا تو ہماری عمر میں آیا میری عمر میں ٹی وی پاکستان میں سب سے پہلا جو ٹی وی آیا وہ سکسٹی فور نومبر میں آیا اور تمہارے والدین جو ہیں تمہارے باپ کی عمر جو ہوگی وہ شاید سکسٹی فور کے بعد ہی ہو سب کی اسی ایج گروپ میں ہوں گے ساٹھ اور ستر میں پیدائش ہوگی سب کی تو انیس سو چونسٹھ میں پاکستان لہور میں پہلا پی ٹی وی آیا تھا تو انیس سو چونسٹھ سے پہلے تو پاکستان میں ٹی وی نہیں تھا انیس سو دس بارہ سے پہلے امریکہ میں بھی نہیں تھا دنیا میں آج سے سو سال پہلے کہیں ٹی وی نہیں تھا تو جنرلزم کیا تھا انفرمیشن کہاں سی تھی اخبار سے آپ کو گھر سے اخبار انفرمیشن دیتا تھا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا جس طرح میں سمجھا رہا ہوں پھر اخبار اخبار نے گائیڈ کرنا چطور کر دی تو گائیڈائنس کے لیے اخبار نے جو صفحہ نکال لیا اس کو بولتے ہیں ایڈیٹوریل پیج ایڈیٹوریل پیج پہ کولم لکھا جاتا ہے کولم میں ہوتا ہے نیلیسس ایک جنرلیسٹ ہے جس طرح تمہیں میں کہوں کہ شجا تم رپورٹر مجھے بتاؤ کہ ریلوے سٹیشن گجرالے میں کیا ہو رہا ہے یہ مجھے بتا رہا ہے جی کہ وہاں پہ پندرہ دکان نے ہے گاڑیاں لیٹا آ رہی ہیں گندگی ہے لوگوں کو ٹکٹیں نہیں ملنی یہ کیا ہے انفرمیشن پھر میں رانہ کو کہتا ہوں رانہ مجھے تمہارا نیلیسس چاہیے مجھے انفرمیشن مل گئی ہے یہ بتا رہا ہے کہ سر میں آپ کو سمجھاتا ہوں نیا منسٹر آیا ہے اس کو کرونا ہو گیا وہ کام ہی نہیں کرتا سیکٹری جو ہے وہ چھوٹیوں پہ گیا ہے سر بیری کوئی نہیں نہ کوئی پولیسی ہے وہاں پہ لوگوں کو کچھ سمجھانے والے کوئی نہیں ہے ٹکٹیں مینکی ہو رہی ہیں تو میرا نیلیسس یہ ہے کہ عمران ہاں کو رپورٹ کیا جائے حکومت پریشر ڈال جائے کہ وزیر کو چھوٹی ہیں اگر بیمار ہے تو نیا وزیر ہے نہیں تو ریلوے تباہ جاگا تو ہمیں فوری طور پہ منسٹر کو چھوٹی ہیں تو کی ایک منسٹر کو پندرہ دن کے لیے وزیر ریلوے بنا دینا چاہیے تو رانہ نے اس کا انیلیسس کی ہے شجاہ نے مجھے اس کی خبر دی ہے تو ہم نے ایڈیٹوریل پہ تفسریں شروع کر دیئے کہ اب کوئی اب جس انہوں کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بزار جاؤں پیٹرل ہوں تو یہ خبر ہم اس طرح نہیں بنائیں گے کہ حکومت نقام ہو گئی چور چور ہو گیا پٹرول مہنگو ہو گیا یہ یہ انیلیسس ہے یہ کمنٹس ہیں یہ کمنٹری خبر یہ کہ ستر روپے کا لیٹر پٹرول ایک سو بیس روپے میں مل رہا ہے اب پھر وہی سوال ہے کہ چور کون ہے لوٹ کون رہا ہے اس کو صحیح کس طرح کرنا ہے وہ انیلیسس ہے وہ کرنٹ افیر ہے تو ٹی وی کی دنیا میں آسان لفظوں میں دو ڈپارٹمنٹ ہم نے چلنے ہم نے زیادہ تو میں پریشان نہیں کرنا تمہارے پاس بے شمار مٹیریل ہے میں تمہیں را زبان میں سمپل زبان میں کوشش کر دوں کہ میں دسکشن سے تمہارے کونسیپٹ کلیر کر دوں اور مٹیریل تو وہاں سے انڈیفٹ پڑھو تو کرنٹ افیر کا کام ہے کہ کرنٹ سے میں بار بار کہتا ہوں ابھی ہم یہ ڈسکس نہیں کر سکتے کہ نائنٹین ففٹی ایڈ میں بیماری آئی تھی تو وہ میں آپ کو بتاؤں بیماری کا ذمہ دار کون تھا وہ ہسٹری ہے کرنٹ کا مطلب ابھی اس وقت اس معاشرے میں جو خبریں ہیں جو اطلاعات ہیں ہیپننگ ہے انفرمیشن ہے وہ یہ ہے تو اس میں ہم نے گائیڈ کرنا ہے اب گائیڈ کے ساتھ ساتھ مین جو کام ہے نا کرنٹ افیر کا وہ ہے اوپینین میکنگ لوگ جس طرح میں نے تمہیں بڑی اچھی ایک ایگزیمپل دی ہے کہ کس طرح میں نے تمہیں انفرمیشن تو یہ تھی نا کہ تمہاری گلاس ہو رہی ہے مگر اس میں میں اوپینین میکنگ کی ہے تو میں سب سے پہلے سمجھایا کہ پائی تاڑا بڑا میں نے اپنے مفاد کے لیے گفت کے مفاد کے لیے اوپینین میکنگ کی تاکہ تم تم اندر سے اگر میرے ساتھ نہیں جڑے ہوئے تو تم نے پڑھنا گیا تمہارے اندر کو گصہ چال لگے تو لوٹ بار پہی ہے تو میڈیا کو سمجھنے کے لیے ٹی وی ہو اخوار ہو کوئی ہو دو اس کے شعبے ہیں ایک نیوز ہے اور ایک ویوز ہے نیوز بھی ان انفرمیشن یوز بھی ان تفسرہ تو ہم جس کلاس میں کیا کریں گے تفسرے کریں گے ہم کمنٹری کریں گے انیلیسیز کریں گے ہم نے نیوز نہیں دینی مثلا یہ نیوز ہے کہ گجرہ والے میں اللہ معافی دے پندرہ بندے جو ہیں کرونا سے مار گئی یہ انفرمیشن ہے سوال ہے کہ ہم مرے کیوں ہیں ان کا علاج کیوں نہیں ہوا ان کی انفرمیشن کیوں نہیں تھی حکومت کیا ہے اور آگے ہم کس نہ لوگوں کو بچا سکتے ہیں یہ انیلیسیز ہے یہ تفسرہ ہے یہ کمنٹری ہے یہ ویوز ہیں اور ویوز کا مطلب ہے کرنڈ افیر جو ہم انفرمیشن دیتے ہیں وہ ہم خبرنامہ میں دیتے ہیں جس کو آپ خبریں کہتے ہیں بولیٹن بولتے ہیں انگلیش میں اردو میں خبرنامہ اور خبرنامہ میں ہم اطلاع دیتے ہیں انفرمیشن دیتے ہیں خبرنامہ اس طرح نہیں ہم دے سکتے یہ غلط ہوتا ہے کہ جی حکومت نکام ہو گئی چوریاں شروع گئی نہیں یہ تفسرہ ہے آپ یہ بتائیں کہ گجرہ والے میں پندرہ ڈاکے پڑھیں یہ انیلیسیز میں جائیں ہمارے ہیں انفرشنیٹل یہ بڑا گندہ کام ہو گیا ہے کہ ہم خبر دینے اور ساتھ تفسرہ شروع کر دیتے ہیں لوڈ مار مچ گئی لوڈ مار is a commentary میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسی روپے کا پیٹرل دوسر روپے میں بک رہا ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا لوڈ مار مچ گئی یہ تفسر ہے میں نے انفرمیشن ریپورٹر کا کام ہے خبر دے خبرنامہ جو ہوتا ہے اس میں خبر ہونی چاہیے تو آپ کو یہ فرق سمجھنا چاہیے نیوز اور ویوز کا ہم کدھر جا رہے ہیں ویوز میں ویوز میں ہم کیا کرتے ہیں جس طرح میں بار بار سمجھا رہا ہوں ہم ویوز خیالہ جو ہیں تفسرہ وہ اچھا ہوگا جس میں انیلیسیز ہو جس طرح میں نے تمہیں انیلیسیز کیا کہ بھئی آن لائن کلاسوں کا انیلیسیز یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں چھے مینے مہنگے ہیں کہ پچاس ہزار مہنگے ہیں فیصلہ کلو انیلیسیز کیا اور انیلیسیز کس پہ ہونا چاہیے انفرمیشن پہ ڈیٹے پہ ہونا چاہیے ریشنل ہونا چاہیے جس طرح میں نے ایک ریشنل بات کی کہ یار زندگی میں تو ایک باچہ سلامت عرب روپے دے گئے گھنٹا نہیں زندگی کے لے سکتا تم سمجھ رہو کہ پچاس ہزار کا سمیسٹر بچا لیں چھے مینے بچا لیں اس دیر ویلیو آف سکس سکس منت کی ویلیو کوئی نہیں ہے یہ میرا آرگومنٹ تھا یہ میں نے انیلیسیز کیا تو اس سے میں نے کیا کیا گائیڈ کیا تمہیں کہ یار اس کی ویلیو سمجھو تو گائیڈنس سے آپ میس آوینس کریئٹ کرتے ہیں لوگوں کا ذہن بدلتے ہیں اور آپ کی جو محبت ہے میڈیا کی میڈیا غلام کس کا ہے میڈیا کس کی محبت میں گرفتار ہے میڈیا کی ڈالنگ کیا ہے یہ بڑا اہم کوئیشن ہے یہاں پہ جو آپ یہ کلاس میں اس کو سمرپ کرنے لگو میری ڈالنگ طاقتوار نہیں ہے ایس ایس پی نہیں ہے میری ڈالنگ وزیر اعظم نہیں ہے میں نے طاقتور کا ساتھ نہیں دینا میں ہوں عام آدمی کا نمائندہ ایک جنرلیس جو ہوتا ہے جو میڈیا ہوتا ہے جو انیلیسیز ہے جو ٹاک شو ہے وہ عام آدمی کے لیے ہونا چاہیے طاقتور کے پاس تو طاقت ہے بھائی میں تو وائے ساتھی ویکر ہوں کمزور کی کیونکہ جمہوریت ہے میں نے عام آدمی کو طاقت دینی ہے تو میرا جو انیلیسیز ہے میں نے گائیڈنس یہ نہیں کرنی کہ آپ عربوں پتی کے سرہ بننے ہیں سپر ایشیا والا مزید عمید کے سرہ ہو سکتا ہے میں نے گائیڈنس دینی ہے کہ سپر ایشیا میں کارب کرنے والا جو مزہور ہے اس کی صحیح کے سرہ بہتر ہو سکتی ہے اس کی سیلری ہون ٹائم ہونی چاہیے کیوں؟ کیونکہ وہ کمزور ہے سپر ایشیا والا عربوں پتی ہے تو میں نے طاقتور اور کمزور اگر دو ہوں گے تو میں کس کی وائس ہوں میں وائس آف دی پور کیونکہ میں نے جمہوریت کے لیے کام کرنا ہے میں نے عام آدمی کے لیے بہتری کرنی ہے تو میرا ذہن یہ کہتا ہے مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ جب معاشرے میں کمزوری ختم ہوگی لوگ طاقتور ہوں گے اچھا کھائیں گے اچھا کمائیں گے تو معاشرے میں امن ہوگا معاشرے میں بیوٹی آئے گی معاشرے میں خوبصورتی آئے گی تو ساری جو چیزوں کا کنکلوڈ کرنا تھا کہ کرنٹ افیر کا مطلب ہے انیلیسس وہ ہم ڈسکشن سے کرتے ہیں ہم ٹاک شوز سے کرتے ہیں ہم خیالات کا اظہار کرتے ہیں ہم خبریں نہیں دیتے ہیں خبریں خبرنامے میں دیتے ہیں اسی طرح اخبار میں ہوتا ہے کہ خبریں اخبار کے صفحے میں ہوتی ہیں انیلیسس جو ہے وہ ایڈیٹوریل پیج میں ہوتا ہے ٹی وی کا ایڈیٹوریل پیج کرنٹ افیر شوز ہوتے ہیں کرنٹ افیر ہو گیا ڈسکشن اور خبریں ہو گئی خبرنامہ تو یہ آج کا ہمارا موضوع تھا کہ آپ کو بالکل سمجھائے جائے کہ فرق کیا ہے کہ نیوز کیا ہے اور ویوز کیا ہے